السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے؟ سٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کر لیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں آپ کے پاس بھی سٹوریز ہے تو آپ یہ ریوارڈ سپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب گاؤں میں وارٹر سپلائی اور بجلی گیس جیسے سہولیات نہیں ہوتی تھی گیس تو خیر اب بھی نہیں ہے مگر باقی سہولت ہیں اس زمانے میں گاؤں میں چند گنے چنے مکان ہوتے تھے اب تو شہر بن گیا ہے اور زمین کم بڑھنے لگی ہے ہمارے ابو بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے کچھ چار کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگل تھا اور اس جنگل کے این درمیان میں ایک چشمہ ہوا کرتا تھا ہم لوگ اس چشمے سے پانی لے کر آتے تھے آج کل بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پر لوگ چشموں سے ہی پانی بھر کر لاتے ہیں مگر وہ چشمہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں جانے کے بعد گاؤں نظر نہیں آتا تھا کیونکہ گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پہاڑی کے دوسری طرف وہ چشمہ تھا ویسے تو گاؤں میں مشہور تھا کہ اس چشمے کے آس پاس جننات آباد ہیں وہاں برتنوں کے بجنے کی آوازیں اور کبھی ہسنے اور کبھی کہکہ مارنے کی آوازیں سنتے تھے خیر اب تو لوگ اس چشمے کے آس پاس بھی آباد ہو چکے ہیں اور بہت سے مکان بن گئے ہیں مگر چشمہ اب بھی وہاں پر موجود ہے اور اسی طرح بیتا ہے ویسے میں اپنی بات کروں تو مجھے رات کو ابھی بھی ڈر لگتا ہے اس چشمے کے پاس سے گزرنے میں کیونکہ مجھے یہی واقعہ پوری فلم کی طرح میرے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے اس چشمے کی ایک الگ سی بحشت ہے وہاں سے رات کو گزرتے ہوئے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت چشمے پر جانے کے لیے مردوں اور عورتوں کا ٹائم سیٹ ہوا ہوا تھا جس وقت عورتوں کا جانا ہوتا تھا وہاں پر کوئی مرد نہیں جا سکتا تھا اور جب مر جاتے تھے تو گاؤں کی کوئی عورت بھی اس طرف نہیں جاتی تھی ابو بتاتے ہیں کہ گرمیوں کا معاسم تھا بہار چھت پر میں سویا ہوا تھا میری رات کو آنکھ کھولی تو چاند کی روشنے دیکھ کر مجھے لگا کہ صبح فجر کا وقت ہے اور اتفاقا میں نے آسمان کی طرف نگاہ بھی نہیں کی اگر کرتا تو میں شاید چاند دیکھ کر وقت کا اندازہ ضرور کرتا کہ ابھی رات ہے مگر ہونی کو کون ڈال سکتا ہے خیر میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نماز قضا ہو جائے تو جلدی جلدی جاؤں اور وضو کر کے آ جاؤں کیونکہ بعد میں جب مکمل روشنی ہو جاتی ہے تو عورتیں چشمے پر جاتی ہیں اور اس وقت جانا مناسب نہیں پہلے سوچا کہ چلو امی کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی دو پھر میں نے کہا کہ چھوڑو امی نماز پڑھ رہی ہوگی اور کیوں میں نے تکلیر دوں خود چلا جاتا ہوں چشمے پر اور وضو کہی تو کرنا ہے تو میں کر کے آ جاؤں گا جاتے ہوئے پھر ٹائم دیکھنے کا خیال بھی نہیں آیا اور جلدی سے چلتا برا جب چشمے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ برتن کی آواز اور پانی کی آواز آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی عورت ہو اور برتن میں پانی بھر رہی ہو ابو بتاتے ہیں کہ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا کہ شاید کوئی عورت ہے جو برتن بھرنے آئی ہے کافی انتظار کرنے کے بعد مجھے خیال آئے کہ آخری سورت کا برتن کتنا بڑا ہے کہ جو ابھی تک بھرتا ہی نہیں کیونکہ عورت کی پیٹ میری طرف تھی تو مجھے ٹھیک طرح سے وہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ درختوں کو سایا تھا پھر اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ عورت اس وقت یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے کیوں نہ میں اس سے پوچھوں کہ کہاں سے آئی گئر چاہتی کیوں نہیں ہے میں نے جب آواز دی کہ بہن کون ہو اور اس وقت یہاں کیوں آئی ہو آگے سے مجھے کوئی بھی جواب نہیں ملا میں نے پھر سے پوچھا دوسری مرتبہ پوچھا مگر پھر بھی خاموشی تیسری مرتبہ میں نے غصے میں سخت لہجے میں کہا کہ کون ہے بتاتی کیوں نہیں ہوگا ورنہ میں پتھر ماروں گا اور جب میں نے یہ چبلہ کہا تو اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور گرجتار آوازیں میرا نام لے کر کہا کہ تو مجھے مارے کا جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس قدر خوفناک چہرہ تھا کہ میں نے ایسا خوفناک چہرہ اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا آنکھوں سے شوائیں اور گھندے سے بار جو اس کے ماتے پر گرے ہوئے تھے ایک دم سے کھڑی ہو کر میری طرف آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھا دی آگے بڑھنے لکھی اور بار بار یہی کہتی کہ آہاں تو مجھے پتھر مارو کے اتنی حمد تیرے میں تیرے میں اتنی حمد کہاں سے آئی ابو کہتے ہیں کہ جوانی تھی اور ویسے بھی گاؤں کے لوگ تھے کام کاج کرتے تھے دوڑنے میں کمال پھرتی لیتے میں نے بھی آؤ دیکھانا تاؤ اور بھاگنے میں ہی آفیت سمجھی اور وہاں سے بھاگ نکلا مگر ایک بات عجیب تھی کہ وہ عورت میرے پیچھے دوڑ لگاتی مگر جتنی بھاگنے کے رفتار میری تھی اس قدر اس کی بھی تھی اور ہاں عجیب قسم کی آوازیں وہ نکال رہی تھی اور میرے پیچھے بھاگ دوڑ رہی تھی پھر کافی دور جا کر جب میں نے اپنی چھڑی حصص کی طرف متوجہ کی تو مجھے اس کے بھاگنے کی آواز نہیں آ رہی تھی مگر مجھ میں اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا میں لگتان بھاگتا رہا جب گھر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی عورت گھر کے چھت پر کھڑی ہے اور ہاتھ میں ایک مروہی کا چوزہ ہے اور وہ چوزے کو کچھا چبا رہی تھی اس چوزے کو ایسے کھا دی کہ جیسے کئی دنوں سے کوئی دھوکا درندہ ہو اور بڑے عرصے کے بعد گوشت ملا ہو میری طرف ایک نظر دیکھا اور وہی جملہ دھور آیا کہ تُو مجھے مارے گا ابو کہتے تھے کہ میرے موں سے ایک چیخ نکلی اور میں وہی پر بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے پاس ماں اور باپ بیٹے ہوئے تھے میری امی کپڑا گلہ کر کے میرے سر پر رکھتی تھی میں اکدم سے اٹھ کر بیٹھ گیا میری ذہن میں وہی واقعہ پھر سے ایک فلم کی طرح بار بار چلنے لگا ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو گیا تھا آپ اتنی رات گئے کہاں گئے تھے اور اتنی بڑی چیخ ماری کہ آپ نے ہم گھر سے دوڑتے ہوئے بہار آ گئے وہ تو شکر ہے کہ بچے کے رونے کی آواز سے ہم جاگ گئے تھے اور جب ہم نے دیکھا تو آپ خراتے مارتے تھے اور موں سے جھاگ نکل رہی تھی اور آپ گھر کے پاس پڑے ہوئے تھے ابو کہتے ہیں کہ میں نے بولنے کی کوشش کی لگر میرے موں سے کچھ بولا نہیں کیا جب میں اس عورت کے کہانی سنانے کا ارادہ کرتا تو مجھے فوراً اس عورت کے ڈرونی شکل یاد آتی اور میرے ہونٹ بالکل خوشک ہو جاتے میں موں کھولنے کی جرورت تک نہ کر سکتا پھر دن ہوا اور مجھے گاؤں کے ایک عالم کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے مجھ پر دم پڑا اور وزائف پڑے جس کے ایک بات تھوڑا سا مجھے افاقہ ہوا مگر تین دن تک میں شدید بخار میں رہا پھر تو اس کے بعد ایک ہفتے تک میرے کمرے کے دروازے پر رابط ایک پتھر لگتا اور وہ اتنی زور سے لگتا کہ میری آنکھ کھل جاتی اور پھر آواز آتی کہ تو مجھے مارے گا پھر تو یہ آواز اس کے بعد سارے گھر والوں نے سنی ایک عجیب بات یہ تھی کہ جتنے بھی پتھر مارے گئے تھے وہ پتھر ایک جیسے ہوتے تھے پھر ایک دن ہمارے ابو نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ان سے یہ سارا مسئلہ بتایا کہ کوئی اس کا حل نکالو سب نے کہا کہ آج چھپ کر ہم سب دیکھتے ہیں تم آرام سے کمرے میں بیٹھے رہنا اور دیکھنا کہ یہ پتھر کہاں سے آتا ہے پھر رات اسی وقت وہ سب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ اوپر شد کی طرف آتا ہے اور لمبا ہوتا جاتا ہے کافی نیچے آتا ہے اور پتھر مار دیتا ہے وہ سب دوڑ کر شد پر گئے مگر وہاں پر کوئی بھی نہ تھا پھر وہی عالمدین کے پاس گئے اس نے ایک اور تعویز بنا کر دیا اور اس تعویز کے بعد پتھر آنا بند ہو گئے مگر ابو جب اکیلے ہوتے تو وہ لوگ بہت دنگ کرتے اسی وجہ سے ابو کے ساتھ اکثر چچا وغیرہ رہتے کچھ سالوں کے بعد ہم نے وہ گھر اکھار کر نیا بنایا اور جب گھر اکھار رہے تھے تو لکڑی اور پتھر کا گھر تھا اور شد مٹی کی تھی تو ابو نے کہا کہ اس لکڑی کی نیچے میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ تعویز رکھے تھے آپ دیکھیں کہ شاید اب بھی موجود ہوں جب دیکھا تو وہ تعویز اور وہ چمڑا قدر پرانا ہوا تھا مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ تعویز ہیں آج بھی وہ جنات کبھی کبھی ابو کو تنگ کرتے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ رات میں ایک عورت ان کو نظر آئی تھی مگر وہ عورت دوسری ایک عورت کی شکل میں تھی جو چھت پر کھڑی ہوئی تھی اور جسے صبح میں نے گھر والوں کو بتایا تو ان سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی جو رات کو اتنی دیر اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی تو میرے گھر والوں نے کہا کہ تمہاری ماں بھی گئی ہوئی ہے اور آج وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے میں نے سب سے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یہ عورت وہی ہے جو رات کے بارہ بجے چھت پر چڑی ہوئی تھی مگر گھر والے اب اسے میرا وہم سمجھتے ہیں مگر میں اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ یہ عورت وہی تھی یہ سٹوری مریم نے واقعہ انٹ سے سنڈ کی ہے یہ واقعہ طبقہ ہے جب میں چھ سال کی تھی ہم اکثر اپنے نانا کے گھر جایا کر دیتی اور ایک بار مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے کر امی نانا کے گھر چلے گئیں ہم اکثر نانا کے گھر میں ایک یا دو بجے سو جایا کر دیتے لیکن اس رات ہمیں جلدی نیند آ گئی اور میں اور میری بہن تقریباً بارہ بجے ہی سو گئے میری امی کو نیند نہیں آ رہی تھی انہیں بچینی ہو رہی تھی وہ چھت پر چلی گئی کھلا اسمان ٹھنڈی ہوا ہی چل رہی تھی اور وہ گرمیوں کے چھٹیاں تھی ہم اسی لئے اپنے نانا کے گھر گئے ہوئے تھے وہاں چھت پر میری امی جرپائی پر لٹ گئی اور ہوا اتنی تھنڈی تھی کہ میری امی کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں پر سو گئی اچانک سے کسی نے میری امی کو ہلایا اور ان کو جگا دیا میری امی کو آواز آنے لگی کہ اٹھو جب میری امی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے میری ممانی بیٹی ہوں تھی اور ممانی کی گوڑ میں ان کی بیٹی بھی تھی میری امی کے سب دیکھ کر بہت حیران ہوئیں اور پریشان بھی ہوئیں کہ وہ اچانک سے ممانی وہاں پر تہاں سے آ گئیں میری ممانی یعنی کہ میری امی کی بڑی بھابی میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ان دونے کے آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی اور ان کے تعلقات آپس میں اچھے بھی نہیں ہیں وہ دونوں زیادہ آپس میں بات بھی نہیں کرتی اسی وجہ سے میری امی کافی پریشان ہوئی کہ کیوں ممانی اس وقت یہاں پر آکے بیٹھ گئیں اور ان کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور بیٹے بیٹے امی کی تعریفیں کر رہی تھی میری امی بہت حیران ہوئی تو امی نے انہیں کہا کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں اس وقت دیکھنے یہاں پر آئی ہوں یہ بات سن کر امی پریشان ہو گئی امی نے کہا کہ مطلب میں سمجھینی تمہاری بات کا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں دیکھنے روز ہی کے ہاں پہ آتے ہیں یہ بات سن کر امی تھوڑا گھبڑا گئی پھر میری ممانی نے میری امی سے کہا کہ آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو اس رات امی نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پینا ہوا تھا ممانی کی باتوں نے امی کو کافی پریشان کر دیا تھا پھر میری امی نے ان سے کہا کہ اب تم جاؤ اب مجھے تھوڑا آرام کرنے دو یہ بات انہوں نے تھوڑے سے سخت انداز میں کہی تھی تم میرا کیا کرلو گی انہیں غصہ آ گیا اور پھر میری امی کو بھی غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تم میرا دماغ خراب مت کرو مجھے سونے دو اور میں نے آرام کرنا ہے تم یہاں سے جاؤ ممانی نے پھر کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی پھر تو اچانک سے ممانی کے چیرے کے رنگ ہی بدلنے لگے ان کا چیرہ سیاہ ہونے لگا اور ساتھ ساتھ ان کا روپ بھی بدلنے لگا وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی ممانی اور ان کی بیٹی اچانک بھیانے کھو دی جا رہی تھی اور میری امی فوراں سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے تو انہوں نے آیتل کرسی پڑھنا شروع کر دی آیتل کرسی پڑھنے کی وجہ سے وہ مخلوق وہیں پر روک گئی اور کہنے لگے کہ تم یہ کیا پڑھ رہی ہو تم چپ کرو امی سمجھ گئی تھی کہ اگر میں چپ ہو گئی تو یہ مخلوق مجھے نقصان پلچا سکتی ہے مگر امی نے اپنی پڑھائی نہ روکی اور اپنی پڑھائی مکمل کی جو بھی وظیفے اور دعائیں آتی تھی وہ وہاں سے پڑھتی رہی اور پھر وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی تھی جیسے ہی وہ گئی امی نے ایک بہت زور سے چیخ ماری اور وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی اس چیخ کی آواز سن کر تمام گھر والے اوپر چھت پر بھاگ کر آ گئے اور دیکھا کہ میری امی بے ہوش گرے ہوئے تھی امی کو اٹھایا اور نیچے لے کر گئے اور بہت کوشش کی کہ امی کو ہوش آ جائے بڑی مشکل سے امی کو ہوش آ جا اور اس واقعے کے بعد امی کو تقریبا دو مہینے تک بخار رہا کیونکہ عام انسان کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے سامنے جنات حاضر ہو اور وہ ان سے کلام کریں اکثر ہم ٹی وی اور ڈرامو فلمز ورہ میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور ایسی کہانیاں سنتے ہیں لیکن جب ہمارے سامنے خود یہ سامنے آتی ہیں تو اس مقلب کو ظاہر اپنے سامنے دیکھ کر ہم خوفزہ ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں اور جو برداشت نہیں کر پاتے اکثر ان کی ڈیت ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے یہ سٹوری آسم نے یوکے سے سینڈ کی ہے یہ واقعہ ہمارے دادا جان کے ساتھ پیش آیا جو گجرات کے ایک گاؤں میں رہتے تھے دادا چاروں جن کے بھائی اکھٹے رہا کرتے تھے یہ دو کمرہ کا چھوٹا سا گھر تھا جب کھیتی سے کچھ پیسے اکھٹے ہوئے تو دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی بڑا اور اچھا گھر بنانا چاہیے گاؤں کے کنارے پر ان کی مرضی کا ایک گھر عرصہ درازت سے جو خالی پڑا تھا جو ایک زمیندار کا تھا زمیندار کو مرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور اس کا بیٹا یوکے میں ہی بس کیا تھا اس سے رابطہ کیا تو بابا آسانی راضی ہو گیا اور مناسب قیمت میں ان کو گھر دے دیا جب گھر والی یہاں پر منتقل ہوئے تو ان کو معلوم ہوا کہ گھر بہت گندہ ہے خیر خالی ہونے کی وجہ سے کسی نے اس پر توجہ نہ دی اور صاف صفائی میں مصروف ہو گئے اس گھر میں کتار میں چار کمرے تھی اور ایک کونے میں کچن اور دوسرے کونے میں واشنگ تھا اور دو طرفہ سیڑھیاں چھت پر جاتی تھی چھت پر بھی ایک کمرہ تھا جسے سٹور بنا دیا گیا دونوں بھائیوں کے حصے میں دو دو کمرے آ گئے تھے وہ لوگ بہت خوشی سے وہاں پر رہنے لگے ایک رات گرمیوں کے ماسے میں سب چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک ابو جو اس وقت دس سال کے تھے پیاس سے جاگ گئے دیکھا کہ اوپر سٹور کی لائٹ جل رہی ہے انہوں نے قریب ہی رکھ کے سرائی سے پانی پیا اور سوکے صبح جب اپنی امی کو یہ بات بتائیں تو وہ بولی کہ سٹور میں تو کوئی بلد ہی نہیں ہے بیٹا تم نیند میں ہو گئے ابو سوچ میں پڑھ گئے بات آئی گئی ہو گئی لیکن جب گھرم کے بعد بڑوں کو پہنچی اور انہوں نے بھی رات کو روشنی دیکھی تو ان کو پریشانی ہوئی کمرے کا کھونا کھونا چھان مارا مگر کچھ بھی ایسا نہ ملا جو رات کو روشن ہوتا سب لوگوں نے اس بات کو بھول جانے کا فیصلہ کیا آخر گھر اپنا تھا لیکن رات کو چھت پر آنا جانا اور سونا ترک کر دیا گیا پھر ایک اور بہت عجیب بات ہوئی سٹور کے کمرے کے دروازے اور کھڑکی کے چوکتے تو لگے تھے مگر دروازے نہ تھے کبھی کبھی شام کو کپڑے چھت پر سکھانے جانے والوں کو ایک بچے کی ہنسی کی آواز آتی اور سب ڈر گئے مگر بات نہیں کرتے تھے کہ کہیاں اور جانا ممکن نہ تھا پھر ایک رات دادا کے بھائی انور علی نے خیصلہ کیا کہ وہ رات کو اس کمرے میں رکیں گے اور معلوم کریں گے آخر راز کیا ہے دن میں کمرہ سیٹ کر کے ان کے لئے ایک چرپائی بچھا دی گئی اکتوبر کے شروع کے دن تھے موسم خوش کو آئے تھا دادا جان نے کہا کہ وہ بھی اوپر ہی رہیں گے مگر ان کے بھائی نہ مانے آخر دادا جان نے اس چھت پر نیچے رہنے کو تیار ہوئے کہ وہ رات کو نہیں سوئیں گے رات کے قریباً گیارہ مجھے دادا جان کے بھائی انور علی کی آنکھ لگ گئی اب انہیں سوتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ ایک بچہ جو ان کے درمیان والے بیٹے کی عمر کا ہوگا ان کے ساتھ بستر پر لیٹ کیا وہ نیند میں اسے اپنا بیٹا سمجھ کر کرون پدل کر سوتے رہے تھوڑی دیر میں بچے نے انہیں اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ کھیلو اس بات پر ان کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں اور وہ اس سکم کے ہزاروے حصے میں اٹھ کر بیٹھ گئے مگر اب کمرے میں کوئی بھی نہ تھا انور علی نے جلدی سے لائنٹین کے روشنی تیز کی اور کمرے میں غور سے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا وہ اسے خواب سمجھ کر دوبارہ لیٹ گئے اب نیند انکھوں سے کافی دور تھی اسی لمحے بچے کی ہنسی سنائی دی وہ گھبرا کر اٹھ پیٹے جلدی سے لائنٹین اٹھائی اور کمرے کا جائزہ لینے لگے اچانک ایک کونے میں ایک بچہ دیوار کے ساتھ موں کیے بیٹھا نظر آیا یہ سب دیکھتے ہی ان کے ہاتھ سے لائنٹین گرتے گرتے بچی دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور حلق خوشک ہو گیا کاؤتے ہاتھوں سے لائنٹین ایک طرف کر کے بولے کہ کون ہو تم کچھ دیر خاموشی رہی اتنے کہ وہ اپنی سانس کی آواز تک سن سکتے تھے پھر بچہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور گردن مڑ کر دوسرے کونے بھی دیکھتا ہوا بولا کہ امی یہ آدمی مجھے کھیلنے نہیں دے رہا یہ سنتے ہی انور انہیں لائنٹین کا رخ دوسرے کونے کی طرف کیا مگر اس طرف کا منظر دیکھتے ہی ان کا دل حلق میں آ گیا سیاہ لہباس میں ملووس ایک عورت جس کا چیرہ بھی سیاہ تھا اپنے سرخ آنکوں سے انہیں گھور رہی تھی یہ دیکھتے ہی وہ بدعم ہو کر فرش پکے پڑے اور لانٹین ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ بیکار پڑے ڈبوں نے آگ پکڑ لی دادہ چاند جو سونے ہی رہے تھے فکر میں چھت پر آ گئے آگ دیکھتے ہی جلدی سے کمرے میں آئے اور انور علی کو بے ہوش دیکھ کر گھبرا گئے جلدی سے آگ پر پرانا کمبل پھیکا اور انور علی کو کسی طرح سے چھت سے نیچلا کر ہوش میں لانے لگے اسی طرح دادی جان بھی جاگ گئی سب گھر والے پریشان تھے انور علی کو ہوش آیا تو سب کی جان میں جان آئی پھر اگلے دن انور علی کو شدید بخار ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ بتا سکے ہمارے دادہ چاند اس سچویشن کو سمجھ گئے تھے اور ایک اللہ والے بزرگ کو لے آئے انہوں نے پڑھائی کر کے گھر کا ہزار کیا اور انور علی کے لیے ایک تعویز پر پانی دم کر کے دیا پانی بلانے سے انور علی صاحب کا بخار تو دودھ گیا اور حمد بھی آئی اللہ والے بزرگ نے اوپر کے کمرے میں پڑھائی کی اور حاضری کروائی معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک جن کی فیملی رہتی ہے اور وہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں بہت مشکل تھے ان کو اس کمرے تک محدود کیا مگر اس جنی کو انور علی پسند آ گئے تھے اس واقعے کے بعد وہ کسی کو دکھائی نہیں دی مگر انور علی کو کبھی کبھی رات کو کسی سے باتے کرتے دیکھا گیا اور صبح گھر سے دور جنگل کے پاس ملتے اور کسی کو کچھ نہ بتاتے یہ سلسلہ ان کے ڈیتھ تک جاری رہا اس کے بعد دادا جان وہ مکان چھوڑ کر شہر آ گئے سنا ہے کہ وہ مکان آج بھی بند ہے اور شام کے بعد ایک بچے کی ہنسی سنائی دیتی ہے لیسنز یہ آج کی سٹوریز تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ اپنا بہت حیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ